اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں چودی محمد عطیق مصطفیٰ موجود ہے جو ایکفر ٹیک کے چیف اگزیکٹرم ہیں اور چودی عطیق صاحب جو ہیں اس انڈسٹری میں محمد عطیق مصطفیٰ جو ہیں اس انڈسٹری سے تقریباً جب سے یہ شروع ہوئے ہیں اس کے بانیوں میں سے ہیں اور ماشاءاللہ پولٹی کی ٹکنالوجی میں ان کے جو عطیق صاحب کا خود اپنا بہت بڑا کردار ہے اور جتنا بھی ہمارے سامنے یہ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے یہ اس کے گوہ چشمیت گوہ بھی ہیں تو عطیق بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پولٹی انڈسٹری کی صورتحال ہے اس کو آپ کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ٹکنالوجی بھی آپ نے انٹرڈیوزٹو آئی ہے ساری چیزیں گئی ہیں اب جو اوورپورڈ ایکشن کا مسئلہ ہے آپ اس کو کس لگا سے دیکھتے ہیں کوئی اچھی تجابیز ہیں آپ کے ذہن میں آپ نے اتراج بھی دیکھیں کہ ہم اس کو سسٹین کریں زیادہ جڑکیں نہ لگیں لیکن یہ ٹکنالوجیز تمام ہر ہر طرح کی جو لیٹسٹ ٹکنالوجیز ہیں وہ پاکستان کی پولٹی انڈسٹری میں استعمال ہو رہی ہیں اور ٹکنالوجیز استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکشن سسٹم میں افیشنسیز لائیں اور اس میں ہم ما شاء اللہ سے پاکستان پولٹی انڈسٹری ایز ای ہول جو ہے بہت افیشنٹ انڈسٹری ہے اور ہر چیز کو پراپرلی مطلب یوٹیلائز کر رہے ہیں پرفارمنسز اچھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں سارا کچھ اب اوور پروڈکشن کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اوور پروڈکشن اس لحاظ سے میرے خیال میں شاید نہیں ہوگی کہ صرف ایشو کاسٹ اف پروڈکشن کا ہے کہ لوگوں کو جو جو سیلنگ پرائسز ہیں وہ سیلنگ پرائسز اتنی لوگوں ہیں کاسٹ اف پروڈکشن اسپیشلی فیڈ بہت مہنگی ہے فیڈ کی کاسٹ کو کم کرنے کی کوئی آسان آسان طریقہ نہیں ہے اس کو کم کرنے کا لیکن جو سب سے زیادہ کاسٹ ہے اس میں میں فیڈ کا بڑا دخلہ فیڈ مہنگی ہوگی کاسٹ زیادہ ہوگی ہیں اور جو ریٹ سیلنگ پرائسز ہیں وہ تقریبا پرانی ہیں اس سے بھی کم ہیں تو اس وجہ سے نقصانات ہو رہی ہیں اور پروڈکشن کم کرنا تو کوئی اس کا حل نہیں ہوتا ہمیشہ کنزمشن بڑھانے کی کوشش کرنا ہی حل ہوتا ہے اور اس کے لئے میرے خیال ہے پولٹری ایسیشن کافی کوششیں کر رہی ہیں اور مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مطلب ہے لو پرائسز ہیں اس کو وقتی طور پر بعض کاتھ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم پروڈکشن بڑھاننگ کے لئے اپنی کنزمیر ایڈوکیشن پر تباہ دیں دوسرا شارٹ مطلب فوری طور پر ریلیو لینے کے جیسا کہ فوری آدمی امرجنسی میں ہے اس کو کیسے رید بھی مقصد جس پروڈکٹ کے لئے بھی کہیں اگر وار پروڈکشن یا لو سیلز کا پیریڈ آتا ہے کہ پروڈکشنیں ایک ہی سطح پر ہوتی ہیں لیکن ڈیمانڈ کم ہو چکی ہوتی ہے لو سیزن کیلہ کیلاتے ہیں ان ٹائمز میں ظاہر ہے بات ہے کہ آپ کو تھوڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے لو پرائس کر کے یہ جس طرح سیلز لگتی ہیں ہفتہ وار سیل یا اس طرح سے چاکہ وہ ایک آپ کا جو بھی سرپلس ہے وہ آپ کا کسی نہ کسی صورت سے کنسیم ہو جائے اور کئی مثالیں اس کی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں برائنڈ بہت سارے لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کمپیننگ اوری ہوٹی ہے ایک حساب تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اور لوگ چلے جاتے ہیں جو چیز نہیں بھی خرید نہیں ہوتی وہ خرید لیتے ہیں کسی ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بیچنا ہوتا ہے تو وہ پہ اس کے لیے پھر یہی ایک شورٹ ٹرم حل تو یہی ہوتا ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ انڈے میں کتنا بھی ڈسکاؤنٹ پر ہم دیں پہلے ہی ایک دس روپے کے ہم کہہے گی یا دو روپے کا لے جو ہو سکتا ہے نہیں میں کسی ڈسکاؤنٹ کی بات نہیں میں کر رہا یہ صرف اور صرف ایک جہیں ایک میسج ہوتا ہے ایک کنسٹ ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے اپنے ریلیٹیز میں ایک وقت تھا کہ وہ مرگی مہنگی ہوئی انہوں نے مرگی کھانی چھوڑے انہوں نے کہا یہ بہت مہنگی ہے ہم نہیں لے کے آتے کچھ دن نہیں کھائیں گے اس کے بعد جب مرگی سستی ہوئی تو وہ میسج نہیں گیا تو وہ کسٹمر جو ایک خریدار تھا وہ بھاگ گیا جو اس سے پیچھے ہٹ گیا اس نے مرگی کھانی چھوڑے اس کو واپس لانا آپ جب تک میسج نہیں پہنچے گا تو وہ اتنی آئے گا تو آپ نے میسج کنوے کرنا ہے تاکہ وہ واپس آجائے اور وہ کنزمشن آپ کا بڑھا دے گا اس کے لئے ہمیں مطلب یہ ہے کہ تمام ذرہ کا استعمال کریں کہ بتائیں کہ اس وقت مرگی سستی ہے اور آپ کی پہنچ میں بھی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں یہ ہی بہت سی بڑھا ہے اس وقت آپ جو ہے نا جو پرائس ہے اس وقت وہ دال سے سستی جو ہے چکن میٹ آپ کا بک رہا ہے تو آپ لوگوں کو تو نہیں لوگوں کو تو کمپیرشن نہیں پتا جس طرح سے اس کو جب ہم ہائلائٹ کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اس طرف واپس آئیں اچھا آپ یہ بھی پتائیں پڑا سامنے ہمارے روشنی جالے کہ کیا جو اب ہماری جو سیرمونیل تھی کنزمشن تھی اس میں ہمارے پورٹی کا استعمال کو پلیس کیا ہے فش نے کہ یہ وجہ دیں کہ فش جو ہے وہ زیادہ شروع ہو گئی ہے اور ہمیں اس کی اس میں بہت بہت زیادہ تو نہیں دیکھیں پورے سال کے بارہ مہینوں میں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مطلب پچھلے کہنا چاہیے تیس چالیس سال میں ہم دیکھتے بھی آئیں دیکھیں سیزنل چیزیں ساری اثر کرتی ہیں ہم یہ تک ہم دیکھتے تھے کہ مینگو سیزن ہے تو لوگ عام کھا رہے ہیں تو وہ عام وہ اثر پڑ رہا ہے کہ وہ ایک ایک فوڈ باسکٹ کے لیے ایک کنسیمر نے اپنا پیسہ بجٹ رکھا ہوتا ہے اس وقت اس کو چیز مل رہی ہے اس نے کہا وہ کھانا ہم کھانا کچھ دن چکن کو چھوڑ دی تو چکن ہو یا چاہے دوسری وہ فوڈ آئیٹمز ہو دوسری آئیٹمز پہ سیزنل چیزوں کا اثر پڑتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فش کا بھی اثر پڑتا ہوگا لیکن یہ سیزنل ہوگا میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں بھی تذہر ہے کہ ہماری جو کنزمشن ہے مطبع وہ سادہ الفاظ میں جیس سے کہ پنجابی علواء کہ ساڈے کو جی حق ہزار مشین دی گنجائشے کیدہ چوزہ سی کنزیوم کر کے مناسب ریٹ لگ سائے ہونہ سی ساڈی اف سی آر بہت اچھی ہوگی فیڈ دی کنزمشن بہت اچھی ہوگی مطبع وہ ساڈی پیداوار آرہیڈ ہونہی ود گئی ہے جنہی ہزار مشینہ دی چوزہ سی ہو جنا وہ چوزہ سا مشین دی گوشت پیدا کر رہی ہے ہونہ ساڈی جگہ دیوانٹ ہو رہی ہے ایک ایڈ دی اینڈ ساڈی افیشنسی بہت زیادہ اچھی ہونا ایڈ دی اینڈ وہی بات آجاتی ابھی جو آپ نے پچھلے سوال کیا تھا اس سوال سے اگر آپ اس کو ملا لیں تو یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے سیزن جب چینج ہوگا اب آپ نے تو ایک پروڈکشن پلان کی ہے چکس آپ نے پیرنٹ سٹاک ڈال لیا وہ تو چوزہ آپ کو ایک سال ملنا ہے اس سے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ فیش کا سیزن آ گیا تو میں چوزے میرے کم ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد فیش کا سیزن ختم ہو گیا تو بڑھنے چاہیے تو وہ آپ کو تو پروڈکشن تو آپ کو سسٹین کرنی ہے اور یہ سیزنل ویرییشنز آئیں گے یہ آئیں گے آئیں گے ہر صورت میں پیرشیبل آئیٹمز ہیں آپ کے تو اس میں سیزنل ویرییشن آئیں گے آپ کو اس لئے اس وقت ہوتا یہ ہی ہے عمومن ساری دنیا میں جو ہے آپ جب آپ کا لو سیزن ہوتا ہے لو سیزن کے لیے انہیں پتا ہوتا ہے جیسے اگر آپ فش کی بات کی اسی کی مثال دوبارہ دیتا ہوں میں آپ کو اگر سردیوں میں فش دائرہ اس وقت آتی ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کبھی یہ سیزن شروع ہوگا تو ہم اس کی پری پلاننگ کیوں نہیں کر سکتے اگلے سال سردیاں آنی ہیں اور کب آنی ہیں اور یہ ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس وقت فش لوگ زیادہ خاص استعمال کرتے ہیں اور ہماری پر اثر پڑنا تو اس سے پہلے ہم کیوں نہیں اپنی کیمپین نہیں چلا سکتے ہمیشہ کیمپینیں چلتی ہیں اس سے مگر پہلے پلاننگ کی بھی ہوتی جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ